آج کے ویڈیو میں آپ کو بتاتے چلیں کہ تنیشہ شرما کیس کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے بارے میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ تنیشہ شرما کیس میں انویسٹگیشنز جاری ہیں پولیس اپنا کام کر رہی ہے اور پولیس نے دونوں کے موبائل فونز کے ڈیٹا کو ریٹریف کروا لیا ہے دونوں کے موبائل فونز کے کے لئے بھیجوائے گئے تھے جہاں پر شیزان خان کی کچھ واتس اپ چیٹس دیلیٹ کی گئی تھی وہ ریٹریف کروا گئی اور وہ انہوں نے اپنی نیو گرل فرن سے کی گئی تھی ان کے بارے میں بھی پولیس نے بتایا ایک اور بریک تھو پولیس نے کیا ہے اور وہ یہ بریک تھو ہے کہ تنیشہ شرما نے شیزان خان سے پندرہ منٹ پہلے بات کی تھی تنیشہ شرما نے اپنی سوسائٹ سے پندرہ منٹ پہلے شیزان سے کافی بریفلی بات کی تھی اور اس بریف ڈسکشن کے بعد ہی انہوں نے سوسائٹ کی تھی تنیشہ شرما نے ایسی کیا بات کی تھی اور شیزان خان اور تنیشہ کے بیچ ایسی کیا بات ہوئی تھی پولیس کا کہنا ہے کہ یہ ابھی وہ چیٹ سکین ہو رہی ہے چیٹ کا ڈیٹا ریٹریف ہو رہا ہے اور جیسی ہی ان کو ڈیٹا ملے گا وہ یہ دیکھیں گے کہ اس میں ایسا کیا تھا پولیس نے یہ بتایا ہے کہ شیزان خان اور تنیشہ شرما نے بات کی تھی تنیشہ شرما نے شیزان خان سے کافی بریفلی پندرہ منٹ پہلے بات کی تھی اور اس بریف ڈسکشن میں دونوں کے بیچ ایسی کیا بات ہوئی کہ تنیشہ نے اس کے بعد اپنی جان لے لی پولیس اس کیس میں کافی جوتی ہوئی ہے اور اس کیس کو سلجانے میں بہت زیادہ کوشش کر رہی ہے پولیس نے میک اپ ریوم کی بھی دوبارہ انویسٹیگیشنز کی ہیں اور وہاں سے تنیشہ شرما کا ایک لیٹر بھی ملا ہے جو ایک اور بریک تھرہ ہے اس کیس میں شیزان خان کو کوٹ میں بھی پیش کیا گیا اور کوٹ نے شیزان خان کی کسٹیڈی دو دن کے لیے مزید پولیس کو دے دی ہے اور بہت جلدی پولیس اس کیس کو سلجھا لے گی آپ کو تنیشہ شرما کیس میں اس لیٹس اپ ڈیٹ کی بارے میں جان کر کیسا لگا ہمیں کومنٹس میں بتانا نہ بھولیے گا